لیسکو کا ایک اور انوکھا کارنامہ ایک مرلا مکان کا بل ڈیڑھ لاکھ روپے بھیج دیا بھاری بل دیکھ کر غریب بائیک رائیڈر پر سکتہ تاری ہو گیا شہری گلشات نے بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہا بائیک چلا کر روزی کماتا ہوں اتنا بل کہاں سے ادا کروں میٹر کی دروست تصویر نان ریڈنگ کا دروست اندراج یونک پارکنگ کر کے بجلی چوروں کا بل عوام کے سر پر تھوپ دیا جاتا ہے لیسکو عملہ بجلی چوروں کا سرپرست جبکہ آور بلنگ عوام کا ذمہ دار آور بلنگ کیسے کی جاتی ہے لاہورن سب کچھ سامنے لی آیا پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی حب میں تبدیل کرنے کمیشن وزیرعالہ مریم نواز سے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہواوے پاکستان کے ملاقات سرمایہ کاری ڈیجیٹل ترقی کے لیے تاون پر بات چیت نواز شریف سماٹ سٹی اور مختلف شعبوں میں تاون پر بھی غور سینئر وزیر مریم آورنگ زیب سے نون لکھے عرقین اسمبلے کی ملاقاتیں ہوئیں ہلکوں میں تعمیراتی منصوبوں اور سماچی بہبور کے منصوب پر تباتلہ خیال سینئر وزیر مریم آورنگ زیب نے صوبے کی ترقی میں بھرپور معاونت پر عرقین اسمبلے کو خراج تحسین پیش کیا معاونے خصوصی وزیرعالہ پنجاب سے مختلف ازلا کے عرقان اسمبلے کی ملاقات عرقان نے وزیرعالہ مریم نواز کی پسماندہ ازلا کی ترقی کے لیے پالیسی کو سراحہ زشان ملک سے لاہور گجرانوالا اور بھکر کے عرقان سبائی اسمبلی نے ملاقات کی ایک ٹولہ کبھی جمہوریت اور کبھی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے نو مائی کے ملزمان کو چھوڑا گیا تو ریاست کو نقصان ہوگا علیگی رہنما محسن شاہ نواز رانچہ کی گھنگرج کہا نواز شریف کو غیر آئینی فیصلے کے تحت نا اہل کیا گیا دہشت گردی سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے وقت کا فیرون فوجی تنصبات پر حملے کروا کر مافیاں مانگ رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں محبت کی پینگیں بڑھانا اور مافی کے پیغامات کو ان آر او کہتے ہیں کل تک نیوچرل ہونا جانور اور گالی تھا آج ان کو دوبارہ نیوچرل ہونے کا کہہ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو پر مجتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا کہا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کی گئی پی ٹی آئی کا چودہ اگست کو بنار پاکستان پر جلسہ اندرونی اختلافات ختم مرکزی قیادت کی پی ٹی آئی لاہور کو جلسہ کرنے کی تیاری کی ہدایت آئندہ ہفتے اجلاس بھی بلائے جائے گا تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ارکانی اسمبلی جلسے میں شرکت کریں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت بلوچ کچلی فون دھرنا مطالبات سے مطالب باتشیت کی محسن نقوی نے کہا کہ حکومت سنجید کی سے مذاکرہ چاہتی ہے نائب امیر نے بلو میں پانچ سو ہیونٹ والے سارکین کو پچاس پیزد ریائے دینے کا مطالبہ کر دیا اشتیار انگیز تکاریر اور دفعہ 144 کی خلاف فرصی رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کے خلاف مقدمہ درچ ایف آئی آر دھانا مسلم ٹاؤن میں درچ کی گئی ایف آئی آر کے مطابق احمد سلمان بلوچ نے احتجاج میں اشتیار انگیزی کئی طرف اکسایا تھا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کا معاملہ مہنگائی کی خلاف احتجاج کرنے والے 180 افراد کے خلاف مقدمہ درچ پولیس کے مطابق بھی کیائی اور جماعت اسلامی کے مطابق کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال تیسرے روز بھیجاری شہر میں سامان کی ترسیل کا نظام معطل گوڈز رڈوں کی تالابندی سے مشکلات کا سامنا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے ہرتال کا پہلا فیس کل ختم ہو جائے گا دوسرے فیس میں پیر سے سڑکوں پر احتجاج شروع کر رہے ہیں آج پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے ہرتال کا تیسرا دین ہے اور ہزاروں مزدور جو ہیں اور جن کی تعداد ہم کہیں تو یہ صرف پنجاب نہیں ہے پنجاب کے ساتھ ساتھ سرحد بھی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ڈریور اور مختلف شعبہ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بروزگار ہیں آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنڈر فرڈیشن سمجھتی ہے کہ ان کے تمام مطالبات جائز ہیں اور آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنڈر فرڈیشن ملگیر سطح پر ان کی مکمل حمایت کا علاق کرتی ہے عدالتوں کی تقسیم اور کوٹ فیس میں اضافہ واپس لیا جائے پنجاب بار کانسل کی صوبہ بھر میں ہڑتال مکلہ عدالتوں میں پیش نہ ہوئے سینکڑوں کیسس ملتوی سائلین پریشان مکلہ کا حکومت سے کوٹ فیس میں بھاری اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پاسپورٹ کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا فاسٹ ٹریک اور ارجنٹ پاسپورٹ تاخیر سے ملنے لگے شہریوں کو مشکلات کا سامنا پاسپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے اسلام آباد میں پرنٹنگ مشین خراب ہے جل پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائیں گے یکم اگرس سے پیٹرولیم اسوان کی قیمت میں کمی کا امکان ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی مدوکے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے وزارت پیٹرولیم نے قیمت سے متعلق ورکنگ کا جائزہ لیا مہگائی میں اضافہ کا روحجان برقرار نئے مالی سال کے چوتھے ہفتے بھی مہگائی میں اضافہ مجموعی سالانہ شرعہ 20.09 فیصد ہو گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ہے ایک ہفتے میں انہیں سشیہ ضروریہ کی قیمت میں اضافہ ہوا گرہ فروشوں کو لگام ڈالنے کے لیے زلی انتظامیہ ان ایکشن 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 25 سو مقامات کی چیکنگ سات افراد گرفتار آٹھ کے خلاف فرچہ کٹ گیا بی سی لہور آفہ حیدر کے مطابق تین لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے پھلوں کے بعد شام کو بھی مزرس سہت کیمیکل لگنے لگا فوڈ سیفٹی ٹیموں کا رائیون ڈار نصیر آباد منڈیوں میں آپریشن 32,500 کلو پھلوں کی چیکنگ 180 کلو کیلچم کاربائیڈ تلف کر دیا ممنوع کیمیکل آم کو جل پکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا شہر میں سورج اور باطلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی تھنڈی ہوا چلنے سے حفظ میں نمائیہ کمی درجہ حرارت 34 دگری سینٹیگریک پریکارڈ ہوا مہت میں موسمی آگ کی گرہ چمک کے ساتھ بارش کے دیش ہوئی دار ہوشیار کل سے بارش ہوگی موزلہ دار مونسون بارش کے نئے سپل کا کل سے ہوگا آغاز بارشوں کا سلسلہ 31 جولائے تک جاری رہے گا اربن فلڈنگ کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال پر انتظامیہ کو الیرٹ جاری کر دیا وائز ٹانسلرز پرنسپلز اور ایم ایس کی ساتھویں کانفرنس صوبائی وزیر فوجہ سلمان رفیق اور فوجہ عمران نظیر کی خاصی سے شرکت کیچن ہسپتالوں کی کارکرتکی کا جائز علیہ کہا کہ میڈیکل یونیورسٹیز کی رینکنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سینڈ ویو ڈپارٹمنٹ میں ایک اور سکینڈل منظریام پر آ گیا پولیس لائنس کلا گوجر سنگھ میں ایڈمن بلوک کی تعمیر کیلئے مختص شدہ سے زائد فنڈز دینے کا انکشاف افسران نے ملی بھگت سے ایک کروڑ ستاسی لاکھ کی بجائے دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے چاری کیے ڈی جی نے بلاہور امجد مجید اولہ کی مہانہ کھلی کے چہری ہاؤزنگ سیکٹر کے دو سپچاس متاثرین نے داد رسی کے لیے اس تدا کی ڈی جی نیپ نے متاثرین کی شکایات پر سوسائٹی انتظامیہ کو طلب کر لیا متاثرین کے روبرو شکایات کو حل کرنے کی ہدایت کر دی غیر قانونی سکینز کے خلاف الڈی اے نے شکنجا کستیا منحالہ روڈ اور اطراف پر قائم آرٹ سکینز کا انفرسٹرکچر سیورج اور سڑکیں مسمار کر دی آپریشن ایڈیشنل ڈی جی یو پی کے نگرانی میں ڈائریکٹر شوبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکین نے کیا سوئین نارڈون گیس کی سٹور میں تین تیس کروڑ سے زائد کے گھپڑے کا کیس عدالت نے ثابت انچارچ مانگا منڈی سٹور ملزن تقدس بیٹ کی زمانت منظورگلی ہائی کورٹ کے جسٹیس انمار الحق پنو نے دو صفاحت پر مشتمل فیصلات جاری کیا کرسچن کمیونٹی کی شادی کی عمر کا قانون بھی بن گیا بٹھارہ سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوگی صدر مملکت نے تمیمی میریج ایکٹ کی منظوری دے دی ایکٹ اٹھارہ سو بہتر میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر تیرہ اور لڑکے کی سولہ سال تھی دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھار پھینکنے کا میشن سیڈیڈی کے لاہور سنت مختلف اصلاح میں چار سو انچاس اوپریشن 38 دہشتگرد گرفتار دھماکہ خیسمواد اور دستی بمبرامت دہشتگرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے کسٹم حکام کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایکشن پی آئی اے کی ائر ہوسٹس غیر ملکی کرنسی سمگل کرتی گرفتار ائر ہوسٹس کو بیرون ملک جانے والی پرواس سے آف لوٹ کر دیا گیا ان دراج مقدمہ کے بعد ائر ہوسٹس آئی اینڈ پی کے حوالے سنگین جرائی میں ملوث خطرناک مجرموں کے خلاف پریک ٹاؤن تلشمان پنجاب پولیس کے مطابق روان سال بہتر ہزار سے زائد اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا انتالیس سے زائد عدالتی مفرور اور چھ اشتہاریوں کو بیرون ممالک سے بھی پکڑا گیا انویسٹگیشن پولیس ٹیبی سٹی ان ایکشن چہری کو چھوری کے وار سے قتل کرنے والا ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم نادر خان کو حافظ آباد سے پکڑا گیا ملزم اور مقتول شہباز شاہد کے درمیان نشا کرتے طرف کلامی پر جھگڑا ہوا تھا جرائن پیشہ اناثر کے خلاف لاہور پولیس کی کاروائیاں تیز صدر پولیس نے منشیات فروش شیب کو گرفتار کیا ایک کلو سے زائد شرس پر آمد ہوئی ادھر ایک ڈیفنس پی پولیس نے دو رکنی یا سے دکیر گینگ پکڑ لیا ملزم مزید تفتیش کے لیے انویسٹگیشن کے حوالے سیف سٹی کا جدید پولیسنگ کی جانب ایک اور اہم قدم پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے وارٹس ایپ سرویسز کا آغاز کر دیا ترجمان کے مطابق شہری ون فائی فریفک ای چلان کی معلومات کرائم سٹوپر سرویس سمیت معلومات حاصل کر سکتے آئی جی پنجاب ملازمین کے سپیشل بچوں کے علاج کے لیے پنجاب ملازم ترجمان کے مطابق تیرہ سو بچوں کو علاج کے لیے سترہ کروڑ پچیس لاکھ روپے جاری کیے ڈاکٹر اسمان انور نے کہا پولیس فورس ایک فیملی ہے ہیلتھ ویل فیر کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہیں بغیر لائسنس اور کم عمر ٹوائیورز کی خلاف پریک ٹاؤن روان سال بیالیس ہزار کم عمر ٹوائیورز کی خلاف کاروائی کی گئی بغیر لائسنس دو لاکھ اٹھاسی ہزار ٹوائیورز کو بھاری جرمانی سی کے لہور امارہ دھرکہ قانون شکنوں کی خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا حقو آپشار سنٹر میں ڈرائیونگ کورس کرنے والی خاتین کے عزاست میں تقریب ایس پی سٹی منیر حاشمی نے خاتین میں اصنات تقسیم کی ایس پی منیر حاشمی کا کہنا ہے وزیرالہ پنجاب کے ویجن کے مطابق خاتین کو با اختیار اور خود مختار بنایا جا رہا ہے جیلوں میں لائبریریز کی توسیع اور تزین و عرائش پر اجلاس سرکاری اور مخیر حضرات کتابوں سے کتابوں کی تعداد میں اضافہ کا فیصلہ سیکرٹری آرکائیبز اینڈ لائبریریز ظہور حسین نے ایک سو پچیس کتب لائبریریز کے لئے گفت کی اور ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے جناہ اور شالامار ہسپتال میں آگاہی واک اور مفت سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ڈاکٹرز نرسز اور میڈیکل سٹاف کی شرکت آج فرقہ نے کہا ہیپٹائٹس کی روک تھام بروقت علاج اور تشخیص ضروری ہے